موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم تمام پاکستان کو تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں جس دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو کر رہا ہوں جی شعود آگست کا دن شروع ہو چکا ہے جی آتش بازی ہو چکی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہم آج کے دن آزاد ہوئے تھے یہ میری قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن آج کے دن اور بہت سی ہیپننگ ہوئی ہے جن میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر آدم صاحب جو ہے شاید کل خلف اٹھائیں نگران وزیر آدم اور جو کچھ کبینہ تشکیل دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے چندے کے نام پہنچے ابھی پوری تفسیر تو نہیں پہنچی لیکن آئے ہیں اور اس کے علاوہ امران خان صاحب نے جیل سے پاکستان تحریکی امریکن صاحب کے برکر کو کارکنوں کو ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیا یہ ساری چیزیں کچھ تھوڑی سی اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ جی کس طرح پاکستان چلنا ہے کس طرح پاکستان چلنا ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے تحت پاکستان کو ایک بڑی خوشی ملی ہے سب سے پہلے میں بات اسی کی کروں گا جی کہ چودہ آگست والے دن نئے وزیر عظم صاحب ابھی حلف نہیں اٹھایا جو کمپنی مہنگائی سستی کرنے آئے تھی جنہوں نے لانگ مارچ کیے تھے جنہوں نے جناب پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آنا تھا ڈار صاحب نے ڈالر سستا کرنا تھا آئینہ اور قانون کی بھلا دستی کرنی تھی انہوں نے وہ سارے کام پاکستان کے اندر کیے جو آج تک چھتر سال کی تاریخ میں کوئی نہ کر سکا پاکستان کے اندر جبر تشدد آج سے پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوا جو اس دور کے اندر ہوا آج سے پہلے چھتر سال کے دور کی تاریخ کی بلنگ تیلین مہنگائی اس دور میں ہوئی پاکستان کا گیارہ سو عرب رپیہ لوگوں کو ماف کیا گیا اس سولہ ماہ کے دور کے اندر ہوا خارجہ ماہ حاصل پاکستان جگہ جگہ زلیل ہوا ان سولہ ماہ کے دورہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی جس کے ساتھ پیسر سے ستر فیصد بلکہ اب تو کہلے جی کہ اسی کاسی فیصد بھی باز جگہ پر سر میں آ رہے ہیں اس پارٹی کو توڑنے کے لیے کتنے گھنونے کھیل کھیلے کے کتنے بیانیے بنائے گئے یہ سارا کچھ کیا گیا جی اور اس کے ساتھ سب سے اہم کام آٹا گھی چینی ڈالے کٹرول ڈالر بے شمار چیزیں وہ انہوں نے سستی کرنی تھی وہ سستی کرنے کی بجائے مہنگی کر دی گئی اور اس کے علاوہ پاکستان کے ادارے آنے پونے بیچنے کی کوشش کی گئی کچھ بیچ دیئے گئے کچھ کرائے پہ دے دیئے گئے اور اس کے علاوہ کسی دوست ملک سے کوئی اچھے روابت قائم نہ کر سکے چائنہ جو پاکستان کا ستہ سال کا دوست تھا اس کے ساتھ جو حشر ہوا آج بھی چائنیز انجینئر کے اوپر حملہ ہوا جس کی میں مضمت بھی کرتا ہوں جس کا افسوس بھی ہے مجھے لیکن دوسری طرف پاکستان کا خوشی کا دینا جی اور پاکستان میں صرف چند لوگوں کو آج خوشی بنانے کا حق حاصل ہے باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہے یعنی پاکستان کی کول آبادی سو فیصدہ سو فیصد میں سے اکاسی پرسنٹ جو ہے وہ وہ عوام ہے جی جو اس پارٹی کے ساتھ ہے جس کا نام لینے پر میڈیا پر پر پردی جس کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے اس پارٹی کا جھنڈا نہیں نکال سکتے اس پارٹی کا جناب آپ نام لنگ لے سکتے میں نے ایک سوشل ویڈیا پر ویڈی دیکھی کہ ایک رکشے والے کو پولیس والے مار رہے ہیں کس وجہ سے اس نے عمران خان صاحب کی تصویر اپنے رکشے کو پر لگائی ہوئی تھی اور اس کو پھر پھنٹا لگایا گیا کہ یہ تصویر اتر ہوئی ہے جو بھی اس نے کیا وہ بیچارے کے ساتھ پھر لوگوں نے چھڑانے کی بھی اس کو کوشش کی اسی طرح کراچی کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اوپر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لے کر وہ نکلا اور پولیس والوں نے شاپ شرٹ پہنی ہوئی تھی یعنی جہاں دل ہوتا ہے وہاں پر شرٹ کا رنگ بلیک تھا اور نیچے پتلون جو ان کی خاکی قسم کی ہے وہ والی تھی تو وہ جناب کارے دل والوں نے اس بوڑی عورت سے جھنڈا چیزنے کی کوشش کی اس کو مارنے کی کوشش کی وہ لڑکا اس نے آخر تنگا کہا یار ہمیں بولی مارنی ہے مار تو ہم جھنڈا اٹھائیں گے ہم نے ازادی اور جشن بنائیں گے یہ ہے جی حالات و واقعات دوسری طرف پاکستان کی نئی حکومت جو ہے انہوں نے جناب پاکستان کل چودہ اگست کے موقع پر پاکستانی قوم کو توفہ دیا جی وہ توفہ ہے جی پندرہ رپے پٹرول مہنگا بیس رپے ڈیزل مہنگا اور کل سے یہ ریٹس جو ہیں وہ نافضل عمل ہوں گے اب جس کے پاس دس ہزار لٹر ہوگا اس کو کتنے پیسے بچے ہوں گے جس کے پاس ہزار لٹر ہوگا اس کو کتنے پیسے بچے ہوں گے جس کے پاس ایک لاکھ لٹر ہوگا اس کو کتنے پیسے بچے ہوں گے جس کے پاس دو لاکھ لٹر ہوگا یعنی ایک ایک آئٹم دو دو لاکھ لٹر ہوگی اس کو رات و رات کتنے پیسے بچے ہوں گے اور یہ حالات و واقعات توفے کے طور پر پاکستان نے کو نئی حکومت کے نئے وزید عظم کے آنے سے پہلے پہلے دیئے گئے جی یہ وہ ہے جنہوں نے مہنگائی سستی کرنی تھی نگران حکومت کے مطلب بڑی حران کن جو انکشافات ہوئے ہیں جو نگران حکومت یہ جو آئی ہے کاکر فاربولہ کے تعد بنائی گئی ہے یہ راجہ ریاض صاحب نے جس طرح کل میڈیا پر اے آر وائی پر انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام ختم کر کے واپس فیصل آباد کی طرف جا رہا ہوں اب وہ جو بڑے گھر والے ہیں وہ جانے عوام جانے نگران جانے میرا کام تھا جی ان کا میسید مجھے آیا تھا میں نے وہاں کنوے کر دیا وزید عظم صاحب نے دستخد کر دیا وزید عظم صاحب کے دستخد ہونے کے بعد صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے دستخد کر دیئے اب وزید عظم صاحب جو ہے وہ اس چکر کے انظر انہوں نے بہت سارے پیسے خرچ کی رہی ہے اشتہارات کے دیئے یہ ایک چونہ گستی جو پریڈ ہے اس کے اندر جناب وہ پروٹوکول لیں گے سلام نہیں لیں گے یہ بھی ان کی خواہش تھی اسی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے تھے اب کیا وہ کل لیں گے یا نہیں لیں گے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا فی الوقت تک وہ جناب وہاں پر موجود ہیں جہاں مرڈل ٹاؤن کے اندر اس کے لئے جو میں بات کرنے لگوں نگران حکومت جو ہے وہ جناب جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے جی ابھی کنفرم میرے پاس رپورٹ نہیں ہے لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ ذرائع کے مطابق نگران حکومت جو ہے اس کے جو وزراء کی کچھ تھوڑی سی بھنک لگی ہے مجھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر قانون جو تھے وہ عطا تارر صاحب تھے اب ان کی جگہ جناب ان کے پارٹنر ان کے دوست ان کے فیورٹ ایسن بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار میں ان کے پاس عوضہ کو صدارت ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ان کو عوض ویری صاحب ہے ایک ایک عوضہ ان کے پاس ہے تو ایسن بھون صاحب جو ہیں اب ان کے مطلقات حاصلہ خود کر سکتے ہیں کہ وہ کس کے وکیل ہیں کن کی جناب وقالت وہ کرتے رہے ہیں کن کو دفاع کرتے رہے ہیں کس طرح نواز شریف صاحب کے لیے وہ درخواست ہیں ان کو رلیف دلانے کے لیے وہ گروپ جو پورا ہے وہ ایسن بھون صاحب کا گروپ وہ جاتا رہا ہے جس جگہ پاکستان تحریکن صاحب کے عمران خان صاحب کا کیس ہوتا ہے وہ اس کے مخالف جا کر کھڑا ہوتا ہے تو عطا تارر صاحب کو تبدیل کرنے کا فائدہ کیا ہوا جی وہ عطا تارر صاحب کو ہی رہنے دیتے اگر یہی کام کرنا اسی طرح جلیل حیدر جلانی یا عباس جلانی صاحب جن کا نام پہلے وزیر اعظم کے طور پر آ رہا تھا ان کو لیا گیا اس کے علاوہ جو ذرائع کے مطابق خبر حفید شیف صاحب کے مطلق آ رہی ہے کہ ان کو لیا گیا اسی طرح دو تین وزیر اور بنایا جا رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں ان کے بھائی ہیں یا کچھ اور ہیں ایسے کچھ ہے اب میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف چیرے تبدیل ہوں گے چیرے تبدیل ہونے کے بعد صرف یہ کام ہوگا کہ ان کی جگہ پر نئے بندے جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کو گھر بیجیا جائے گا تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم نے جناب نگران حکومت لے کر آئے لیکن بیسیکلی حکومت انہی کی رہے گی اور جب ان کی حکومت رہے گی تو پھر جو کچھ چلتا آ رہے اسی طرح چلتا آئے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ جنہوں نے بنائی ہے وہ نگران حکومت کیا ویسے کام کرے گی جیسے پہلے ہوتے رہے ایسن بون صاحب کیا ویسا ہی قانون کے ساتھ ہشن کر رہے گے یا وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی انہی کا کوئی ڈونڈ کے لگائیں گے اور ویسا ہی کوئی مطلب کے بندہ لگائیں گے جیسے رانہ سناولہ صاحب کی طبیعت ہے وزیر دفاع وزیر خارجہ یہ بہت سارے سوال آتے ہیں بندر پانٹ کی جائے گی اور بندر پانٹ کے دوران جناب پھر ان کو وہ تمام چیزیں ان کے لیے فسیلیٹیز پیدا کی جائیں گی کہ یہ گھر بیٹھے ہوں گے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ شباہ شریف صاحب مرڈل ٹاؤن بیٹھے ہوں گے مرڈل ٹاؤن بیٹھنے کے بعد وہاں سے سارا نظام کنٹرول کریں گے یا ان کے جو ایم این اے ایم پی اے ہواری جو بھی ہیں وہ اپنا تمام نظام جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ جناب ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی کہ میرے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جی شاید آپ بھول رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو شدید کمر میں درد تھی بیمار تھے کینسر بھی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں پھر اس کے بعد جب وہ جناب وزیر اعظم کے منصف پر آ گئے نہ کبھی کمر کی درد نہ کوئی بیماری نہ کوئی بات جیسے نواز شریف صاحب تھے یہاں ان کے پلیٹلس کم ہو رہے تھے پھر جب جہاز پر چڑے تو وہ وہاں پر جا گئے جو پلیٹلس جہاز کے اندر ہی پورے ہو گئے اور پھر اپنی رپورٹیں جو ہیں وہاں کلاسی فائٹ کروا دی گئی وہ ان کو جناب اجازت نہیں ہے کسی آدمی کو دیکھنے کی اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب چند دن کے لیے جناب ذینی رفریشمنٹ کے لیے وہ جا رہے ہیں لندن جا رہے ہیں انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وائف اگر بیمار ہے تو ان کو صحیح دے میں یہ بہانہ تو نہیں میں لفظ استعمال میں اس کی معذرت کرتا ہوں چلو بیمار ہوں گی جی لیکن ان کو پہلے خیال نہیں آیا پاکستان کے اندر ترقی کے اندر منصوبوں کے اندر اتنے منصروف رہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے گا جی جتنا انہوں نے ترقی کام کی جتنی عوام کی انہوں نے پشحالی کی یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اس کا ان کو عجر ملنے والا اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو چند دین کے لیے باہر جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے وہاں نواز شریف صاحب سے سلام مشورہ کریں گے اور اس کے بعد پھر وطن واپس ہی آ جائے گی فواد چودری صاحب کے مطلق ایک بڑی خبر آئی ہے جی کہ نگران وزیر عظم صاحب کو آج جو درائے کے مطابق حرم بتائی جاری ہے کہ نگران وزیر عظم صاحب کو باقی پارٹی انہوں نے تو جو ہے وہ ان کو مبارک بات نہیں دی کیوں نہیں دی یہ کلادہ سوال ہے خرشید شاہ صاحب نے چند ایک الفاظ کیا تھے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا اوپر اوپر سے اب اس کا ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ جی ہم ہماری پارٹی کی پلیسی سے خلاف چلیں نہ پاکستان مسلم لیگ نے کاکر صاحب کو مبارک دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو مبارک دی ہے اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں انہوں نے دی ہے ایک صحافی 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 وہ گئے ہیں جی انہوں نے جا کے کاکر صاحب سے ملاقات کی آج فواد چودری صاحب گئے ہیں جی بچوں کے ساتھ کاکر صاحب سے ملاقات کرنے جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کیا فواد چودری صاحب نگران حکومت کے اندر آ رہے ہیں یا کیا مسئلہ کچھ ایسا مندرنامہ ہوگا یہ اب ایک دو دن کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا باقی صورتحال جو ہے اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو استقامے پاکستان سے لیے جائیں گے تاکہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے جس طرح آج پندر روپے اور بیس روپے پٹرول کی مہنگائی کی گئی ہے اسی طرح باقی کام بھی آپ کو انشاءاللہ بجلی گیس اور خورت و نوش کی جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید ریلیف دیتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا آج ریلیف دیا گیا چودہ اگرس کے موقع پر کہ مرنف عمران خان صاحب جو کہہ دیوں کہ بیرک نمبر تین کے اندر جو طرح کے بتایا گیا جی وہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں آئے عمران خان صاحب نے جناب قرآن پاک انگلیس ترجمے والا مانگا تھا جی پہلے تو حکام نے وہ نہ دیا کوئی عذر پیش کیا ہوگا میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے پھر نہیں دیا یا جو بھی کہانی کی گئی اس کے اوپر پھر موزد سپری ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہے ان کے آرڈر کے مطابق جناب قرآن پاک لینے کے لیے اب موزد عدلیہ سے حکم لینا پڑا کہ اس آدمی کو جس کو یہ یہودیوں کو ایجنٹ کہتے تھے جس کو جناب یہ غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں جس کو جناب بے شمار ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اس آدمی نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مانگا تو اس کے لیے فسیلیٹی یہ ہے کہ موزد عدلیہ کو حکم دینا پڑا کہ جناب اس بندے کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک دیا جائے اور دوسری جو جیل کے اندر کی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی پریشان کون ہیں جو ذرائے کے مطابق خبریں پہنچی ہیں جو قیدی وہاں پر ہیں انہوں نے جو خبریں برے کی ہیں کہ کیوں ملاقات کرنے کے لیے باقی لوگوں کے رشتے دار جاتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے اندر قیدیوں کی ملاقات پر پبندی ہو جائے گی یا کوئی ایسا کوئی سسٹم لانچ کریں گے کہ بندہ پیرے پر بٹھائیں گے تاکہ کوئی بات جو ہے وہ لیک نہ کر سکے جو ذرائے کے مطابق خبریں جو جیل سے باہر آئی ہیں کہ وہ جو قیدی تھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جسنا جیل لانا تھا یعنی ان کا ایک تھا نا اڈیالا جیل دوسرا جناب اٹک جیل اور تیسری تھی ان کی کوٹ لکھ پر جیل لیکن انہوں نے یہ پروسس جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ تین چار جیلوں کا نام دیں اور اس کے بعد پھر کہاں لے کے جائیں گے پھر جانا تو انہوں نے وہاں پر تھا جہاں سی کلاس تھی اور سی کلاس کے لیے انہوں نے پہلے اپنے ذہن کے در فیصلہ بنایا ہوا تھا تو وہ جو قیدی ہیں وہاں مشکتی ہیں یا جو وہ لوگ ہیں انہوں نے جب ان کو اطلاع تھی وہ عمران خان صاحب کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کب آئیں گے اور ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں گے ویسے تو جیل میں وہ نہیں گئے تھے چلو آج قیدی کے طور پر وہاں پر آئے ہیں پھر جس وقت عمران خان صاحب گئے ہیں تو وہاں پر جو نعرے لگے چار پانچ دن مسلسل یہی سلسلہ چلتا راجی اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب کا وہ چیرہ دیکھتے ہیں وہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اس پر جناب ڈیڑھ سو پولیس والے وہاں سے فارغ کر کے کوئی اور بھیجے گئے اسی پچاسی جو قیدی ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا پھر ایک بڑی مزدار بات ہے جی جو قیدی ہیں جن کی سزائیں معاف ہو رہی ہیں یا ایسا کچھ کام ہو رہا ہے وہ اپنی جو زمانتوں والے جو ہے وہ لوگ اپنی زمانتوں پر دستخط نہیں کر رہے جن کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ جیل سے آپ فارغ ہو آپ جاؤ آپ کی زمانت ہو گئی ہے وہ لوگ سائن نہیں کر رہے جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے وہ سائن اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا لیڈر خان صاحب وہ جیل کے اندر ہے ہم بھی جیل کے اندر رہیں گے ہم اسی بہانے عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں یہ تو ہے جی پاکستان کی اس آدمی کی صورتحال جس کے اوپر کراس لگاوا ہے وہ اسمبلی میں گیا تو ان کے لیے مصیبت وہ اسمبلی سے نکالا گیا سب کے لیے مصیبت ہو گیا اس کو جناب عدالتوں کے اندر چکر لگوائے گئے اس نے ایک وقالت نامہ جو ہے وہ اب ڈگری رہ گی باقی اس نے وقالت سیکھ لی جناب اس کے لیے آپ ان کو پھر جیل بھیجا گیا جیل گیا تو وہ جناب اس نے جناب وہاں پر اپنا رنگ جمع لی گیا میلہ جمع لی گیا میڈیا پر پبندی لگائی گئی تو وہاں پر جناب اس نے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی جگہ کم ہی نہیں اس کو محسوس ہونے دی ایک ذرائق مطابق ایک خبر ہے کہ جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو ٹک ٹاک والوں نے ان کو آفر کیا کیوں انہوں نے ٹک ٹاک پر اپنا آکاؤنٹ بنایا نا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو دس ہزار ڈالر ہم ڈیلی کا دیں گے دس ہزار ڈالر ڈیلی دیا کریں گے آپ اپنی ٹک ٹاک کی ایک دو منٹ کی یا دو تین سیکنڈ کی یا جتنی بھی ویڈیو آپ ایک بنا کر شیئر کر دیا کریں پھر اس دوران عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ ایک الہدہ بات تھی پھر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد وہ اٹک جیل جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا عمران خان صاحب نے جو اپنا میسیج دیا انہوں نے فل فلائی طور پر انہوں نے کہا جی کہ کریک ٹاون کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے کوئی جھنڈا لو گھر سے نکلو اپنے موبائل اپنے گھر کے اندر رکھو تاکہ جیو فینسنگ کے اندر آپ کا ملوب نہ ہو چیرے پر ماسک لگائیں جھنڈا پکڑیں باہر نکلیں اپنی آواز چودہ آگست کی آواز شامل کریں اور اس کے بعد جناب پھر آپ گھر میں واپس سلے جائیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہی ہے لوگ جشن مناتے ہوئے نکل رہے ہیں پاکستان تحریک یا انصاف کے میڈیا بھرا پڑھایا جی سوشل میڈیا ٹوٹر میں نے ابھی دیکھا جی بے شمار ویڈیوز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جلوس چھوٹ چھوٹی ٹولیاں وہ آ رہی ہیں کل کیسا منظر ہوگا اب یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے جی ان کی بات پر کتنا لبائر کہتے ہیں لوگ اور کتنے لوگ کل لکھتے ہیں کیا جبر کا تشدد کا نظام جو آج کے دن تک جاری ہے وہ کل بھی جاری رہے گا یا نہیں رہے گا یہ آنے والے دن کے اندر ایک بڑا سوال ہوگا پاکستان کے حالات و واقعات کے تحت اگر ایسا کہ اس کے اندر انصاف کا ترازو نہ پکڑا گیا تو پھر شاید بات بگڑنے کی طرف جائے گی اور ذرائع کے مذابع ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا جناب سبق سکھایا جائے گا کچھ فائلیں کچھ لوگوں کی بنائی ہوئے جو انہوں نے کچھ اندھیر نگری مچائی تھی اس کے مطلق جو فائلیں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں تاکہ عوام کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے تو ان کے ساتھی بھی جیل میں ہیں یہ ایک ڈراما رچایا جائے گا جو نگران کبینہ بنائی گئی ہے اس کے بعد میرا خیال کو شک نہیں رہا جاتا جی کہ کیا ہونے والا اور کیا ہونے جا رہا ہے باقی عمران خان صاحب کو ایک دفعہ میسے بھی دیا گیا کہ جناب ہماری بات مان لیں ان کو تین شرائط یا دو شرائط جو بھی تھی انہوں نے کٹیگوری کے لی اس پر نو کہا جی انہوں نے کہا میں ڈی کلاس میں رہوں میں سی میں رہوں میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا نہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے کیوں وہ شہدہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتے ہوئے اپنی جانے دیں وہ لوگ اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر مارے کھائیں سر پھڑوائے وہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے مطلق مطلب کہ کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی باتیں بتائی ہیں جس میں جنیر صلیب صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی کتونہ سر دیکھ کر گیا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب اور تو کچھ کر سکتے ہیں وہ تکلیفیں برداشت کر لیں گے لیکن نہ پاکستان سے جائیں گے نہ وہ سرنڈر کریں گے اب یہ آنے والے دنوں کے اندر کے سوال ہیں جو سوال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا انتظار ہوگا عمران خان صاحب کو ریلیف کب ملے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے موزد عدلیہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دوسری طرف جو ہے ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ عرف علی صاحب جو ہے ان کا ٹینئور پورا ہونے کے ساتھ ساتھ یا ان کو پہلے فارق کر دیا جائے فارق کرنے کے پاس صادق سنجرانی صاحب جو ہے قائم مقام صدر وہ آ جائیں گے کیوں ویسے تو عرف علی صاحب جب تک اگر یہ صدر نہ آئے جب تک اسمبلیوں کا ٹینئور پورا نہ ہو وہ صدر ہی رہیں گے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کو جبری رخصت پر بھیجا جاتا ہے اور اس کی جگہ اپنا باپ گروپ کا جو ہے وہ بندہ لے کے آیا جاتا ہے یا بلوچستان سے لے کے آیا جاتا ہے یا عرف علی صاحب جو ہے اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہوئے ان کے احکامات مانتے ہوئے جس طرح پہلے حج پر گئے ہیں اب بھی وہ ساری باتیں مانتے ہوئے اپنا ٹینئور پورا کریں گے اور مزے لیتے رہیں گے صدارتی محل کے یہ کام ہوں گے جی تو اس کے مطلق آپ دیکھنے والی بات ہے دوسرا چیپ چسٹر صاحب عمرتہ پندیال صاحب ان کے مطلق بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ جلدی جلدی فارغ ہو کر چلے جائیں اب آنے والے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر پاکستانی قوم کی نطر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نطر ہے کہ کس طرح کا انصاف دیا جاتا ہے جی باقی پھر خبریں جو ہیں وہ پنجابی والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی